بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران خان تو بہادر ہے ہی لیکن عمران خان کی اہلیہ نے بھی بہادری اور وفاداری کی مثال قائم کر دی ہیں ایک تھی مریم نواز کہ جب جیل ہوئی تو روتی پائی جاتی تھی جیل جانا نہیں چاہتی تھی اور پھر عورت ہونے کی بنیاد پہ اس کو زمانت دے دی گئی اور پھر وہیں سے اس کی ڈیل ہو گئی ایک بشرا بی بی ہیں چودہ سال کی ناحق سزا سنائی گئی چودہ سال قید با مشکت عمران خان اور بشرا بی بی کو سنائی گئی یہ سزا اور وہ خود اپنی گاڑی میں آئیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا یہ ہے ایک باوقار خاتون لیکن اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے وہ ذرا سمجھ لیں کہ کیوں بشرا بی بی تیار تھیں گرفتاری دینے کے لیے اور مراد سعید نے اس حوالے سے اپنی ٹویٹ میں یہ سارا ماجرہ بیان کیا ہے جو میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں مراد سعید اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ چند ماہ قبل پشرا بی بی کے خلاف شروع ہونے والی کردار کشی کی مہم سے کچھ ہی دن پہلے خود کو آئین و قانون سے مبررہ سمجھنے والے ایک سرکاری عددار کے ایلچی نے ان سے ملاقات کی اس ملاقات میں ان کے سامنے دو راستے رکھے گئے ایک ایسی ڈیل کہ جو وہ خان صاحب کے پاس لے کر جائیں اور اس پر انہیں رازی کریں اور دوسرا راستہ ایک ایسی دھمکی تھی کہ جس پر ان کے انکار کے بعد سے عمل درامت ہو رہا ہے اور آج اس فیصلے کے ذریعے اس کا ایک اور مرحلہ تیہ کیا گیا ہے اور یہ اب بھی آخری مرحلہ نہیں ہے یہ انحالات کا سامنا بشا بی بی نے کیا ہے یہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے جو عمر ہمارے معاشروں میں اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر آرام اور سکون سے زندگی گزارنے کی سمجھی جاتی ہے اس عمر میں ایک خاتون نے وہ راستہ چنا جس کی صحبتیں جھیلنے کا حصلہ شاید مضبوط ایمان والوں کو ہی عطا ہے وہ جانتی تھی کہ اس سفر میں انہوں نے صرف کانٹوں پر چلنا نہیں بلکہ بدبودار جوڑوں کے باسی اپنے چیروں کا کیچٹ ان کی ذات پر بھی اچھا لیں گے اور اس کی مثالیں آپ ان چند ماہ میں دیکھ چکے ہیں قصور صرف اس شخص کا سارا بننا جس نے اس ملک کی بہتری کو اپنی زندگی پر مقدم رکھا اور اس کو مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا آج ان فیصلوں کے ذریعے میز ہماری اوقات ہمیں بتائی جا رہی ہے لیکن ہم نے آٹھ فوری کو ان کو ان کی اوقات بتانی ہیں جو گھناؤنی ڈیل بشرا بی بی کو خان صاحب کے پاس لے جانے کا کہا گیا اس کی تفصیل میں جانے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں مگر اتنا کہہ دوں کہ پاکستانی قوم کو اپنا مستقبل بچانے کا یہ آخری موقع مہیا کرنے کے لیے عمران خان اپنا سب کچھ دعو پر لگا چکا ہے اور اس موقع کو گوانے کا پشتاوہ آپ رہتی دنیا تک نہیں مٹا سکیں گے اگر آپ نے کسی بھی خوف کسی بھی دباؤ میں آ کر اپنا ووٹ ڈالنے کا حق سرندر کر دیا تو عمران خان کی عزت اور اس کی زندگی کا قرض آپ کو زندہ درگور کر دے گا یہ بڑی گہری بات ہے کیونکہ اس سے اگلی سادشی آگے بڑھتے جا رہے ہیں نیچٹ پلان نو میئی یا کوئی ایسے واقعے میں عمران خان کی جان لینے کا بھی ہو سکتا ہے جس میں عمران خان کو یہ شاید سزائے موت دلوانا چاہیں ریاست سے بغاوت کرنے پر یہ ان کا پلان ہو سکتا ہے مستقبل میں کیونکہ انہوں نے فورس فولی بہت سارے تحریک انصاف کے لوگوں سے ہو سکتا ہے بیانات لے لی ہیں ان نو میئی کے حوالے سے کہ جی یہ وعدہ ماف گوا بن گئے ہیں دیکھیں انہوں نے بیان دے دی ہیں ویڈیو بیان بھی دے دی ہیں اور فلان بھی چونسٹ کا بھی بیان دے دیا ہے یہ سب ہو جائے اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں وجہ صرف ایک ہے عمران خان بیرونی طاقتوں کو قبول نہیں ہے اور اس کے ساتھ زمنی وجہ یہ ہے کہ جو اندرونی پاور پلیئرز ہیں وہ اتنے گناہ کر چکے ہیں اتنے جرائم کر چکے ہیں کہ اب اگر عمران خان واپس آتا ہے تو انہیں یقین نہیں ہے کہ عمران خان انہیں ماف کرے گا تو اس وجہ سے وہ عمران خان کی گردن کے گرد نوس ٹائٹ تر کرتے جا رہے ہیں ایک بے گناہ شخص کو جو صرف پاکستان کے مفادات کے لیے کھڑا ہوا حقیقی غیرت اور ازادی کے لیے کھڑا ہوا اس کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی بلا جو عمران خان ہے اگر یہ ہم سے نہیں ٹکرا سکا تو تم کیڑے مکوڑے بھی ٹکرا نہیں سکو گے دوبارہ کبھی یہ کوشش نہ کرنا اور اس سے ایک اور میسیج دیا گیا ہے زرداریوں کو اور شریفوں کو اور باقیوں کو کہ تم ہمارے بڑے وفادار نوکر ہو لیکن اگر کبھی دماغ میں خناس آئے کہ اس مرک کو جمہوریت کی طرف لے کے جانا چاہیے اور اداروں کو اپنے حدود میں رکھنا چاہیے تو تمہارا حشر کیا ہوگا سوچ لو ہم نے اس کے ساتھ یہ کر دیا ہے کہ کوئی کیس نہیں ہے تب بھی سزا دلوا دی کوئی ثبوت نہیں تب بھی سزا دلوا دی تو تمہارے ساتھ ہم کیا کریں گے تمہاری تو پوری پوری فائلیں پڑی ہوئی ہیں ہمارے پاس الزام یہ ہے کہ سعودی شاہی خاندان سے جو توفہ ملا اس کی عمران خان نے قیمت کم لگوائی اور وہ بیچ دیا اب جو پاکستان میں بیچا گیا اس کی عمران خان نے آدھی قیمت ادا کی لیکن یہ کہتے ہیں کہ قیمت لگوائی ہی کام گئی تھی اس پر پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ کیس جب یہ بنانا چاہتے تھے تو افتاب سلطان صاحب کو یہ لے کر آئے نیب کے چیرمن کے طور پر انہوں نے کہا یہ کیس نہیں بنتا استیفہ دے دیا پھر ایک اسکری چیرمن نیب آیا اور اس نے یہ زلیل حرکت بھی کر ہی ڈالی ایک بھارتی کمپنی میں کام کرنے والے ایک پارٹ ٹائم ملازم کو صرف ایک تصویر دکھائے کہ یہ جیولری کی کیا قیمت ہے اور اس نے کہا جی کہ اس کی قیمت تو اتنے عرب اور اتنے کروڑ بنتی ہیں اور اس پر سارا کیس بنا دیا اور اگر یہ کسی پہ کیس بنتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ ڈویجن پہ بنتا ہے کیونکہ وہ اس قیمت کا تعیون کرتے ہیں ایف پی آر سے اور باقی جو بھی یہ کسٹم مگرہ مجھے نہیں پتا کہ کون کون سے ادارے انوالو ہیں وہ سب مل کے اس کا تعیون کرتے ہیں کیا کوئی ایسی پیپر ٹریل موجود ہے کہ کیابنٹ ڈویجن نے تعیون کا کہا ایف بی آر نے کچھ اور قیمت لگائی کیابنٹ ڈویجن نے عمران خان کے دباؤ پہ قیمت کچھ اور کر دی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے یہ ہے ٹوٹل کیس کہ آپ نے زبردرستی ایک توفے کی قیمت کم لگوا کے خریدا جبکہ اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے نہ کوئی ایسی درستاویز موجود ہے نہ کوئی پیسے موجود ہے کہ عمران خان نے جو کام کی مد لگوایا لیکن خود زیادہ بیچا اور زیادہ مال کمایا یہ بھی کہیں موجود نہیں ہے یہ ہے ٹوٹل کیس یعنی کیس ہے ہی نہیں اور اس پر سزا دلوا دی گئی ہے اب اتنا سب ہونے کے بعد پوری قوم کو غصہ آنا چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غصہ آپ نے نکالنا کیسے ہیں یا آپ کے سامنے میں پرچیاں رکھ رہا ہوں یہ شیئر کی گئی ہیں میں نے نیا پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ لی ہے یا اس طرح کی پرچی یا پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں یہ یا آپ اپنا سلسلہ نمبر شماریاتی بلوک کوڈ قومی اسمبلی کا حلقہ صبح اسمبلی کا حلقہ پولنگ سٹیشن کا نام یہ سب آپ یہاں فل کر سکتے ہیں اس طرح آپ کا ٹائم بچے گا پرچی آپ اپنی خود بنا سکیں گے اور آپ جا کے ووٹ ڈال سکیں گے یہ آپ نے کرنا کیسے ہے سمبل ہے اپنا اشنافتی کارڈ نمبر بغیر ڈیش کے سارا نمبر لکھ دیں آٹھ تین سفر سفر پہ میسج کریں یہ ساری معلومات آپ کو آ جائیں گی جب وہ ساری معلومات آپ کو آ جائیں یا اس طرح سمبل پیپر پہ لکھ لیں سارا کچھ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے سکرین شوٹ لے لیں یا پھر ایک ایسی پرچی جیسے یہ ہے اس کا پرنٹ نکال لیں یہ میں اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ بھی پوسٹ کر دوں گا وہاں سے جا کے آپ یہ پیپر لے سکیں گے اور یہ پرچی سمبل آپ فل کریں اس کا پرنٹ نکال لیں اگر اتنی افرٹ نہیں ہے تو ہاتھ سے سب کوئی لکھ کے آپ اپنی پرچی تیار کر کے لے کے جا سکتے ہیں ٹائم بچے گا آپ نے زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنا میرے پاکستانیوں ایک شخص نے آپ کی ازادی کے لیے اپنی جان اپنی عزت اپنی بیوی تک کی عزت اس نے دعو پر لگا دی ہے یہ جس قسم کے لوگ ہیں جو ان کا بنگلہ دیش میں ریکارڈ ہے کیا یہ عورتوں کی عزت کرتے ہیں کیا ابھی یہ خبر نہیں آئی کہ عمران ریاض خان کو بھی کہہ رہے تھے کہ ہم فوش عورتیں لے کر آئیں گے اور تم ان کے ساتھ ویڈیو بنواد ہوتا کہ ہمارے پاس اشورنس ہو یہ اس قسم کے لوگ ہیں جن سے مقابلہ ہے آپ کا یہ مقابلہ نواز شیف یا درداری سے نہیں ہے میرے پاکستانی گھر بیٹنا آپشن ہی نہیں ہے اب آپ ذرا یہ دیکھیں یہ بلوچستان کی صورتحال ہے تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف دوبارہ جانا چاہ رہی ہے لیکن تحریک انصاف کو کروانے نہیں دیے جارے پولیس نے اسلام آباد میں بھی ان کا دفتر سیل کر دیا ہے بلوچستان میں بھی اور تمام صوبوں میں پولیس کرنے نہیں دیری کنونچن بھائی کہیں کٹے ہوں گے کہیں ووٹنگ ہوگی تو ہوگا نا اور پھر بڑے قاضی صاحب کہتے ہیں جی آپ نے پشاور میں کیوں کروایا دور دراز علاقے میں کیوں کروایا الیکشن اس لیے کروایا تھا کہ وہاں پہ کم پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی باقی جہاں بھی کرواتے ہیں وہاں کے دفتر سیل کر دیتے ہیں الیکشن کیسے کروائیں گے پولنگ کیسے ہوگی لیکن قاضی صاحب کو یہ نظر نہیں آرہا کیونکہ وہ ٹی وی نہیں دیکھتے وہ سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتے یہ الادہ بات ہے کہ سوشل میڈیا اور ڈیجشل جو جنرلسٹ ہیں سو سے زیادہ کو نوٹس کروا دیا ہے لیکن وہ ٹی وی اور سوشل میڈیا نہیں دیکھتے پی ٹی آئی نے اپنا نیا الیکشن کمیشن مقرر کر دیا ہے رعوف حسن صاحب کو نیا چیف الیکشن کمیشنر بنا دیا گیا ہے پی ٹی آئی اس کا مذہب ہے کہ پی ٹی آئی جلد سے جلد انٹرا پارٹی انتخابات کروانے جا رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ جس دوران الیکشن ہو رہا ہوگا جس دن کیا اسے دن انٹرا پارٹی انتخابات بھی کروانے جائیں گے اس سے اگلے دن ہوں گے پہلے ہوں گے یہ اب آنے والا وقت بتائے گا لیکن جلد ہوتے نظر آ رہے ہیں مجھے عمران خان کی اپنی زبانی ذرا سن لیں کہ توشا خانہ کی ایس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں مجھے تو جو ملٹری سیکٹری آکے بتاتا ہے کہ یہ قیمت ہے یہ آپ نے دے میں اسی کے مطابق چلا جو بھی ہے میرا سارا کچھ ڈیکلیئرڈ ہے سارا کچھ ایف بی آر کے پاس ریکارڈ ہے ساروں کے اوپر جو بھی میں نے اگر کسی کو بیچا اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے وہ ریکارڈ ہے سب کچھ ان کے پاس پڑا ہے لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ فیر ٹرائل میں رہے موقع ملے موقع فرکھنے کا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ اس میں کوئی چیز بھی میں نے غیر قانونی نہیں کی تو یہ عمران خان کی زبانی ہے کہ سب کچھ قانونی ہے اور اسی لیے دفاع کا حق نہیں دیا گیا اسی لیے جرس صاحب نے وکیلوں کو نکال کے فیصلہ سنا دیا یہ فیصلہ کسی عدالت میں ٹک نہیں سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دو ہزار اکتیس تک اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں آمیر فاروق صاحب اب ان کا جب دل چاہے وہ عمران خان کی اپیل سنیں گے اور نہ دل چاہے تو دوزار اکتیس تک عمران خان کی اپیل نہیں سنی جائے گی یعنی عمران خان کو پریکٹیکل انہوں نے سیاست سے آؤٹ کر دیا ہے اب طریقہ کیا ہے آٹھ فروری کا الیکشن میرے پاکستانیوں ڈو اور ڈائی ہے اس الیکشن کے لیے عمران خان نے اپنا سب کچھ دعو پر لگا دیا ہے اپنی زندگی دعو پر لگا دیا اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی انسان یا غیرت مند ہوتا ہے یا بے غیرت ہوتا ہے یقین مانیں کہ ہر غیرت مند ووٹ ڈالے گا اس دن اپنی غیرت کے لیے اپنی ازادی کے لیے خودداری کے لیے اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے ڈالے گا ووٹ کوئی غیرت مند گھر نہیں بیٹھے گا آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ پاکہ آپ سب کا ہمیوں ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ